نمستے دوستوں آج ہم دیکھنے والے ہیں ٹائم ٹریول کی کچھ سچی کھٹنا ہے with proof جی ہاں پروف کے ساتھ میں میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کو ٹائم ٹریول لوگ کر سکتے ہیں اس پر یقین ہو جائے گا اور اس بھاگتی دوڑتی ہوئی دنیا میں ایسا کرنا پاسیبل ہو سکتا ہے شاید بہت حد تک ان پروف کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے ٹائم ٹریول کا ایک بہت ہی رومانچک اپیسوڈ ہونے والا ہے تو اینڈ تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اس چینل تو آئیے دوستوں چلتے ہیں ٹائم ٹریول کے اس رومانچک سفر پہ یوں تو ٹائم ٹریول کی بہت سی گھٹنائیں ہم نے سنی ہے بڑ جو ہمیں فرسٹ بتانے والا ہوں وہ ہے منگولیا کی ممی منگولیا میں ایک پندرہ سو سال پرانی ممی ملی ہے لیکن سبسے زیادہ اچمبے کی بات یہ ہے کہ اس ممی نے ایڈیڈاس کمپنی کے شوز پہنے ہوئے تھے جیسا کی آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس نے جو شوز پہنے ہوئے ہیں اس میں سیم ویسی ہی تین ریکھائیں بنی ہیں جو ایڈیڈاس برینڈ کے شوز پر بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ اچمبے کی بات اس لیے ہے کیونکہ ایڈیڈاس ابھی جس 1949 میں سٹارٹ ہوئی کمپنی ہے اور یہ ممی پندرہ سو سال پہلے کی ہے اور دوسرا قصہ ہے چائنہ کا سن 2008 میں چائنہ میں کھدائی کے دوران پراتتو ویدو کو ایک قبر نظر آئی اور قبر کو جب کھدا گیا تو ایک دھاتو جیسی کوئی چیز نیچے گری جب انہوں نے اٹھایا تو ان کو لگا کہ یہ کوئی انگوٹی ہے مگر دھیان سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ ایک آدھونک گھڑی تھی اور اس کے پیچھے لکھا تھا سویس اچمبے کی بات یہ ہے کہ چھس سو سال پرانی قبر جو کی پتھروں سے بالکل اچھی طریقے سے پیک تھی اس میں یہ ووچ کہاں سے آئی آج بھی یہ ایک انسل جاریس سے بنا ہوا ہے سن دو ہزار پندرہ میں کھدائی کرداؤں کو ایک آٹھ سو سال پرانا موبائل ملا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آٹھ سو سال پہلے موبائل کہاں سے اور کیسے آیا اور اس موبائل کی شکل بلکل نوکیا سکس ون سکس زیرو جسی نظر آتی ہے اور اس کے کیپیڈ پر جو لینگویج لکھی تھی وہ سومالیا کی لیپی سے ملتے جلتی تھی جب اور باریکی سے جانچ کی گئی تو اس کو تیروی شتابدی کا بتایا گیا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ موبائل پہنچا کے سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایلینز شاید آئے ہوں گے اور وہی موبائل اپنے ساتھ لائے ہوں گے یا پھر کوئی ٹائم ٹریولر اس صدی میں پہنچا ہوگا اور اپنا موبائل کسی کارنوش وہی بھول گیا ہوگا سن دو ہزار تین میں ایک ٹائم ٹریولر نے ایمیل کر کے سب کو پریشان کیا اس نے اپنا نام باب رائٹ بتایا اور بتایا کہ میں کسی اور کال سے یہاں پر آیا ہوں اور کسی وجہ سے یہاں پر بھز گیا ہوں ایون اس نے ایمیل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایڈریس بھی لکھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ میری صدی میں یا میرے ٹائم میں چلنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے یہ ایمیل آنا بند ہو گئے کئی لوگوں نے اس پر یقین کیا کئی نے مزاق سمجھا اور کئی نے کہا کہ شاید وہ اپنے سمائے میں چلا گیا اس لئے اس کے ایمیل آنا بند ہو گئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز دوستوں لائک سبسکرائب اور شیئر تھنکس موسیقی 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 موسیقی